عزواللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ دنہا ہم ڈاکٹر اگلو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں میں نے پچھلے ایک لیکچر میں ایک انیلیسز کر کے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی حالت پہلے زمانے میں جس کو ہم گولڈن ایج بھی کہتے ہیں میڈی ویلس ٹائم بھی کہتے ہیں اس وقت مسلمان کی تعلیمی حالت علمی قابلیت کتنی تھی اور ان میں سے کتنے جو ہوتے ہیں سائنستان ہوتے تھے اور اس وقت یورپ کا حال کیا تھا پھر اس کے بعد آج کل کا زمانہ ہے کہ جب مسلمانوں کی پستی زلت تعلیم کی وجہ سے ہے اور یورپ کانچل آگیا آج ہم بات کریں گے قرآن میں تعلیم کے بارے میں کیا کہا گیا لیکن اس سے پہلے کچھ قرآن کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ مغربی مفکروں کی بات کرتے ہیں ایجوکیشن انگلیس کا لفظ ہے جس کا دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایجو یہ ایک لاتینی لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے معنی نکالنا مغربی مفکرین کی رائے جان سٹیورڈ کہتا ہے کہ تعلیم صرف ان باتوں کا احیاطہ نہیں کرتی جو ہم اپنی فطرت کے مال سے قریب تر ہونے کی بنا پر وضع مقصد کی خاطر اپنے لیے کرتے ہیں اپنے وسیطر مفہوم میں اس کی دو اس کی حدود بہت زیادہ ہیں انسانی کردار اور اس کی صلاحیت پر پڑھنے والے ان چیزوں کے بالواسطہ اثرات بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہیں جن کے فوری مقاصد بلکل ہی دوسری ہوتے ہیں ایک دوسرے مغربی مفکر جان ملٹن کا کہنا ہے میرے نزدیک مکمل اور شریفانہ تعلیم وہ ہے جو انسان کو بحالت جنگ و امن جنگ و امن میں اپنی اجتماعی اور نجی زندگی کے فرائز دیانداری مہارت اور عظم کے ساتھ ادا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے ایک اور مغربی مفکر جان ڈیوی کہتا ہے تعلیم افراد اور فطرت سے متعلق بنیادی طور پر اکلی اور جذباتی روئیوں کی تشکیل پانے کا عمل ہے ڈاکٹر پار کہتا ہے تعلیم رہنمائی یا مطالعہ سے علم حاصل کرنے اور عادت اختیار کرنے کا عمل ہے یہ میں نے ایسے چار مغربی مفکرین کی رائے بیان کی ہیں اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں کہ قرآن جو مسلمانوں کی نہیں پورے انسانوں کی عالم انسانیت کی قیامت تاکلی کتاب ہے اس میں علم تعلیم نالج ویزڈم کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں جو کہ مسلمان بالکل بھول چکے ہیں پہلی وہی جو آئی تھی وہ تھی سورہ اللہ کی پانچ آئی تھی اکرا بسم ربک اللہ جی خلق پڑو اپنے رب کے نام سے جس نے علم سکھایا کلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو وہ علم جو نہیں جانتا تھا یعنی قرآن کی وحی کا سٹارٹ ہی علم سے ہو رہا ہے میں پھر پڑھتا ہوں پڑھا اپنے رب کا نام لے کر جس نے علم سکھایا کلم کے ذریعے سے سکھایا انسان کو وہ علم مالم یالم جو وہ نہیں جانتا تھا سورہ رحمان ایک سے چار نمبر آیا تھا علم دیا قرآن کا پیدا کیا اسی نے انسان کو اور علم دیا بولنے کا یعنی گویائی کی قوت سورہ بکرہ دو نمبر سورہ تیس سے چونتیس اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں یقیناً بنانے لگا ہوں زمین میں خلیفہ تو کہا انہوں نے کہ کیا بناوگے اس میں اس کو جو فساد کرے گا اس میں اور خون ریزی کرے گا جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمدوسنا کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری کہا یقیناً جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور علم دیا آدم کو اسما کا پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور کہا بتاؤ مجھے ان کے اسما یعنی اسما ایک علم ہے کہ اگر ہو تم سچے کہا فرشتوں نے پاک ہے تیری ذات نہیں ہمیں علم مگر اتنا جتنا تو نے سکھایا بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے کہا اے آدم بتاؤ ان کو اسما پھر جب بتا دیئے اسما آدم نے تو کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بے شک میں ہی علم رکھتا ہوں غیب کا آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جانتا ہوں ہر اس چیز کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ بھی جو چھپاتے ہو اور جب حکم دیا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اس سارے واقعے میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ممتاز کیا آدم کو کسی علم سے اسماء اب اس کا اسماء لفظی مطلب ہم یہ بھی لے لیتے ہیں کہ یہ ناموں کا علم ہے اسماء اسم نام کو کہتے ہیں لیکن میرے نزدیک ایک کمپریہنسیو علم ہے جو اللہ نے آدم کو دیا سکھایا اور پھر فرشتوں کے سامنے ڈبیٹ ہوئی اور آپ نے اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ علم کی وجہ سے تم سے بلند ہے اور پھر ان کو کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو تو میرے نزدیک سجدہ جو کیا گیا وہ اس علم کو کیا گیا جو آدم کو دیا یعنی اللہ نے جب آدم بنایا تو اس وقت اس کو اسماء دیا اسماء کا علم دیا وہی بھی پہلی جو نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم آقا پر اتری وہ بھی علم کے مطلق اور آدم کو جب بنایا تو اس کو ڈیفرنشیٹ کیا فرشتوں سے اور جے ابلی سے علم کی مناب سورہ فاتر میں بھی ہے اور راف میں بھی ہے سورہ مجادلہ اللہ تم میں ایمان لانے والوں اور ان لوگوں کو جس کو علم ملا ہے درجہ بلند کرے گا کیا مطلق کہ ایک انسان ہے جس کو علم ہے وہ آدم ہے وہ جاننے والا ہے علم کا اور دوسرا پڑھ ہے جہال ہے تو کس کا درجہ بلند اللہ کر رہا ہے علم والے کا ایک ایمان والے اور ان لوگوں جس کو علم دیا گیا تو اس کے درجہ بلند کرے گا سورہ فاتر کی بائیس نمبر آیت میں فرمایا اللہ سے ڈرتے ہیں وہی اس کے بندوں میں سے جن کو علم کی سمجھ ہے یعنی جہالت جہال آدمی جہالت کرتا ہے جو علم والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کون ہے اس لئے وہ اسے ڈرتا یعنی علم والے اللہ سے بھی ڈرتے ہیں پھر سورہ عراف بونجہ نمبر آیت اور بے شک پہنچا دیئے ہم نے ان کو ایک کتاب جس میں تفصیل سے بیان کر دی ہر بات ہم نے علم کی بنیاد پر جو ہدایت اور رحمت تھا ایمان ایمان والوں کے لئے جس میں تفصیل بیان کر دی قرآن میں ہر بات علم کی بنیاد پھر عراف میں 53 اگلی آیت ہے اور ہم نے کتاب دی اور علم کی بنیاد پر اس کو کھول کھول کر بیان کیا سورہ زمر سو بشارت دو میرے بندوں کو دو غور سے سنتے ہیں بات پھر پیاروی کرتے ہیں اس کے بہترین پہلو اطاف یہی وہ لوگ ہیں جنہ ہدایت دی گئی ہے اور یہی ہیں جو عقل والے سورہ عراف ہاں پھر سورہ زمر میں فرمایا کہو جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کہ آپ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے علم میں تعلیم ہوں یعنی علم والا اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے پھر اللہ تعالیٰ نے عراف میں 32 نمبر میں فرمایا ہم یوں ہی اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں علم والوں کے لئے پھر سورہ جمعہ میں بہت خوبصورت قائد ہے نبی صلی اللہ سلام کے بارے میں اللہ وہی ہے جس نے انپڑوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے یعنی انسان ہے انہی کی طرح کا انہی کے قبیل لے گا انہی کے خاندان گا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ اس سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے سورہ فاطر میں انیس میں سے بائیس میں آیات ہیں اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا اور نہ برابر ہو سکتی ہیں تاریخ یاں اور روشنیاں اور نہ چھاؤں اور دھوک اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ یعنی علم کی بنا اللہ نے آیت نازل کی ہیں پھر سورہ مومن 57 اور سورہ انعام کی پچاسویں آیت میں کہو کہا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں پھر یہ کیوں گوھر نہیں کرتے پھر سورہ کاف کی 65 بایت میں فرمایا سوپایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے نوازا تھا ہم نے اپنی رحمت خاص تھے اور سکھایا تھا ہم نے اسے اپنی طرف سے علم یعنی جب پہلی وحی اتری جبریل نے کہا اکرا آپ نے فرمایا انا امی مجھے نہیں پڑھنا لکھنا ہاتھ اسی ہستی کو اللہ نے علم دے کر اسطاد اللہ شگرد محمد کیا سے کیا بنا دیا دنیا کے بہترین اور کامل انسان جس کے بارے قرآن نے کہہ لیا یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے سو انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جس نواد آتا اپنی نحمت خاص سے سکھایا اپنی طرف سے علم یہ سورہ کاف کی سکسٹی پائیو آیت ہے آگے چلتے ہیں سورہ انقبوت کی اکتالیس نمبر آیت میں فرمایا دراصل قرآن یعنی آیات بیانات کھلی کھلی دلیلیں کھلی کھلی نشانی ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں دیا گیا علم اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ پھر سورہ روم 58 آیت اور بے شک ہم نے بیان کی ہے انسانوں کیلئے ہرکزم کی مسال سورہ اسرہ 107 نمبر آیت کہو کہ ایمان لاؤ اس پر یا نہ لاؤ تم یقینا وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم اس سے پہلے جب تلاوت کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو یہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے کیونکہ علم دیا علم سے بندہ شنافت کر سکتا نا کیا سے یہ کہ غلط سورہ لکمان 27 نمبر آیت اور اگر بن جائیں جتنے بھی ہیں زمین میں درخت کلم یعنی زمین پہ تمام درخت کلم بن جائیں اور سمندر ہو جائے اس کی سیاہی اور اس کے ساتھ مزید ساتھ سمندر تب بھی نہ ختم ہو اللہ کی باتیں بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بات کرتے کوئی نہیں کچھ لوگ ہیں جو حضور کی باتیں کرتے رہتے ہیں جھوٹی اور سچی کسے کہانی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو حضور کی بات نہیں کرتے ہیں اللہ کی بات کوئی نہیں کر رہا اور اللہ کہتا کہ میری بات ختم نہ ہو چورہ بکرہ 121 نمبر آیت بے شک جن کو دی ہم نے کتاب پڑھتے ہیں ایسا جیسے کا پڑھنے کا حق ہے ابراہیم سورة ایک نمبر آیت یہ کتاب جسے نازل کیا ہم نے تمہاری طرف تاکہ نکالو انسانوں کو تاریخی سے روشنی کی طرف ان کے رب کی توفیق سے اس کے راستے کی طرف سورہ جاسیہ تیرہ نمبر آیت اور مسخر کر دیں اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو اسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں سب کی سب یہ نشانیاں ہیں کن کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں سورہ عمران ایک سو نوی نمبر آیت اور بے شک پیدا کرنے میں اسمان اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں شب و روز کے نشانی ہیں اکل والوں کے لیے پھر آل عمران کی ایک سو اکانوے نمبر اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو کے بل غور و فکر کرتے ہیں تخلیق میں اسمانوں کی اور زمین کی یہاں ہم اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں دیکھ تیری میرا چینل Dr. Abu Abdullah